اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے کل ہم نے پڑھا تھا آواز تنشان اس حوالے سے ہم نے پڑھے تھے کل چار آوازیں چار آوازوں کو ہم نے اچھکل جان لیا تھا جیسے کہ آ آ اور آ تو آج ہم پڑھیں گے اس سے آگے آج کی آواز ہے جو ہے یہ اور اردو میں آپ زیر کہتے ہیں تو یہاں پہ زیر نہیں کہیں گے اس کو ہم کہیں گے یہاں پہ ای کیا کہیں گے ای تو ای علف کے نیچے لگایا ای بے کے نیچے لگایا بی جیم کے نیچے لگایا جی آ اس طرح پے اور لام کے نیچے لگایا بے کے نیچے پل ٹھولام یہ لگایا ہے یہاں پہ ٹھل یہ گل ٹھیک ہے اس کی لمبی آواز آتی ہے اے ای اس کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے اس طرح دوسرا اس طرح اگر یہ لکھیں جیسے کہ میں لکھوں گا یہاں پہ ٹی وی سیڑی ٹھیک ہے لیکن جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں یہ ایسے آئے گا اگر ہم یہاں پہ لکھیں گے تیل ہے نا لیکن اردو لفظ ہوا نا اب اگر ہمیں تیل لکھنا ہے کشمیری میں تو یہاں پہ یہ کھڑا زیر اس کو کہتے ہیں تیل یہ جیسے کہ یہ میل ہو گیا یہ میل ہے نا یہ ٹین اسی طرح سے یہاں پہ اگر اردو میں پڑھیں گے چین لیکن اگر ای لگائیں گے تو چین ٹھیک ہے زین ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی آواز ای آتی ہے ای ای اور ایک آوازیں بھی نیچے آتی ہیں یہ یہ کل آپ نے دیکھا تھا یہ ا اگر اس کے نیچے آئے گے تو یہ ا ٹھیک ہے یہ نہیں کی ا ب پ ٹھیک ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر تیرے تر لیکن ار لگایا ٹھیک ہے تھوڑے ا خر ٹھیک ہے ز س ٹھیک ہے تو اس کی بھی ایک لنگی بھی لنبی آواز آتی ہے ا کے بعد ا یہ لمبا حمزہ ا جیسے کی یہ ا یہ ب ٹھیک ہے یہ تر تھا نا اب یہ یہاں پہ لگائیں گے تر یہ ز ہے نا زز ٹھیک ہے چن ا ٹھیک ہے سویت ٹھیک ہے تو یہ ہو گئیں یہ چار ابھی تک آپ نے سیکھا آ آ ا 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 اور ا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آگے ہیں ا 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 یہ یہ واو کے اوپر آتا ہے جیسے کہ میں کہوں گا یہ اگر جون ہے او نون نون یہ مول ہے لیکن او لگایا واو کے اوپر لگتا ہے مول یہ نول ہو گیا لیکن او نول آہ ٹھول یعنی کہ یہ صرف واو پر لگتا ہے او او ٹھیک ہے اس کے بعد او ٹھیک ہے سر کے طور پر آہ یہ اور او یعنی یہ در زر بڑھ اور ایک خور ٹھیک ہے او کے بعد او او جیسے یہ مول اگر یہ لگایا مول بن گیا نہیں لگایا مول چون سون اگر یہ لگا گا سون ٹھیک ہے او اس کے بعد ہے اور آوازیں جب تک آپ انہیں نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کشمیری نہیں لکھ پائیں گے نہ سمجھ پائیں گے کیسے لکھا ہے نہ پڑھیں گے نہ پڑھ سکیں گے اس کے بعد ہے اے یہ ٹھیک ہے چے اس طرح لکھنے میں آتا ہے اس پہ آتا ہے بڑی اے پہ مے کھے وغیرہ اے اس کے بعد آتا ہے اے چے اس کے بعد ہے اے یہ اے اے جو اس کو بولتے ہیں مثال کے طور پر ڈیاد اگر میں یہاں پہ اس طرح یہ لکھوں تو یہ ڈیاد ہو گیا لیکن پیشمیری میں اس کو یہ ڈالیں گے تو یہ ڈیاد ہے جیسے کی یہ گریاد گریاد یہ لیاد یہ پھید ٹھیک ہے اے کے بعد اے یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کو یہ دو ڈالنے پڑتے ہیں دو گول تو یہ اکثر انگریجی الفاظ لکھنے کے کام آتا ہے مثال کے طور میں گیٹ لکھنا ہے اے 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 اس کے لمبی آواز ہے یہ ہے گیٹ ویٹ ریٹ ٹھیک ہے یہ انگریجی الفاظ لکھنے کے کام آتا ہے ابھی ہے چاند نشان جو آپ کو سیکھنے پڑھیں گے وہ ہے اس طرح کا چھوٹا سا نشان ٹھیک ہے اس کو مل بولتے ہیں مل یعنی کہ یہ دو حرفوں کو ملاتا ہے مثال کے طور پر آپ اس کو کیا پڑھیں گے کرم پڑھیں گے کی نہیں لیکن کیپ اور رے کو ملائے گا یہ اس کو بولیں گے پھر کر یعنی کہ کرم یہ برم لیکن یہ بر بن گیا یہ ڈالنے سے برم ٹھیک ہے اسی طرح یہ یہ درم یہ درم بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں لیکن یہ دو حرفوں کو ملاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک کام دیتا ہے یہ نونی گناہ کا ٹھیک ہے آ آچھ اگر ہم لکھیں گے اور دو میں آپ اس طرح لکھیں گے یہاں پہ پڑھیں گے ہم آنچ لیکن آچ آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کی آواز جو ہے نزل ساؤنڈ ہے یہ آچ ٹھیک ہے یہ برانچے میں دو جگہ استعمال کرنے گا ٹھیک ہے یعنی کہ نون گناہ کی آواز بھی دیتا ہے جیسے کہ جنگ آپ نے لکھا جنگ آپ کو پتا چل گئے کہ نون پہ یہ ہے نون کی ساؤنڈ جو ہے نون گناہ کی ساؤنڈ آئے گی تو اسی طرح ایک اور ہے ایسے اس کو بولتا ہے تالر چھوٹا یہ آدھا آدھا لکھنا ہے تالر مطلب کی جہاں پہ یہ ہے تال اس کو بولتا ہے جہاں پہ ہماری زبان رکھتی ہے مثال کے طور پر میں لکھوں گا یہاں پہ یہ یہ کیا ہے کیوں گیا او دال لکھٹی دی او دی ہے نا اگر مجھے بولا ہے او 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 یہ جو زبان میری ہے یہاں آٹا گئی او او ہے نا تو یہ آدھا لکھنا پڑے گا او او سوٹی سوٹھ ٹھیک ہے زبان رک گئی سوٹھ ٹھیک ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں تالر اس کو اس آدھا لکھو ٹھیک ہے اور ایک ہے یہ واو آپ نے دیکھا ہوگا تشمیر میں یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے اس کو بولتا ہے لٹ واو لٹ واو مثال کے طور میں ہمیں لکھنا ہو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہے کیا ہے اوہ یعنی کہ اگر ہمیں لکھنا ہے دودھ یہ ہے دودھ اگر ہم یہ لکھیں گے یہ ہو گیا دودھ لیکن جب یہ آک کریں گے اس کو تو یہ بڑے گا دودھ ٹھیک ہے ہودھ ٹھیک ہے تو یہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے واک واک چلو اب ہم چند جملے لکھیں گے چند جملے لکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے ہمارے سکون کا نام کیا ہے گارمنٹ میرے سکون کو لی پوڑا میں نے سکون اس چھنا ہوں میوں نس او نس س س کو او لس ا چو او او ناو آا ہااہ آاہ اس سے ما لو گئیں مدل شکوہر ممی ڈل ا burg ڈل ڈل او tranquil ڈل ڈل پور ڈل چو یہ چو بہن پوہر بہن تالر پوہر پیٹ اے ز کلو میٹر ز کلو میٹر دور یت چھے ز کلو میٹر اے ز کلو میٹر اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں تو مشکل نہیں ہے انشاءاللہ کل ہم لیسن پہ آئیں گے مشکل سلیبس نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سکھانا ضروری تھا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کشمیری پڑھ سکیں لکھ سکیں آپ نون کشمیرین ہیں آپ کی زبان گوجری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اچھی طرح سے سیکھ لیں کیونکہ آپ کے سلیبس میں ہے ہو سکتا ہے اس میں کہیں کمی رہ گئی ہو مجھے کال کرنا جہاں پہ سمجھنا ہے ویٹس اپ پہ میسیج لکھنا جیسے بھی آپ کا دل چاہیں جو بھی سونگا لٹے تو آج کیلئے اتنا ہی خدا حافظ